بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علامہ شیخ محمد تقی حمدانی فرماتے ہیں کہ میرے دو جوان بیٹوں کی موت کی وجہ سے میری زوجہ بہت متاثر ہوئی جس کی وجہ سے انہیں دل کا دورہ پڑھا اور ان کا علاج شروع ہو گیا لیکن علاج کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا اور دن بہ دن میری زوجہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی دل کا دورہ پڑھنے کے چند دنوں بعد پہلی شب جمعہ میں سونے کے غرص سے اپنے کمرے میں گیا اور سونے سے پہلے قرآن اور بعض معصور دعاوں کی تلاوت کی اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا کہ اے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کو ازن دیجئے کہ وہ میری زوجہ پر ایک عنایت فرمائے اور میری زوجہ کو شفا مل جائے علامہ محمد تقی حمدانی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے توصل کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ میری چھوٹی بیٹی نے ایک مہینے پہلے مجھ سے یہ درخواست کی کہ میں اس کے لیے ان لوگوں کے واقعات بیان کروں جن کی امام زمانہ علیہ السلام نے مدد کی ہے لہٰذا میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ ان سینگڑوں اور ہزار لوگوں کی طرح میں بھی امام زمانہ علیہ السلام سے متوصل ہو جاؤں اور امام زمانہ علیہ السلام سے متوصل ہوا عشق بار آنکھوں کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام سے توصل کر کے میں سو گیا رات کے تقریباً چار بجے میری آنکھیں کھلی اور مجھے محسوس ہوا کہ شور کی آواز آ رہی ہے میں اپنے کمرے سے وضو کرنے کے غرض سے باہر نکلا تو میری بڑی بیٹی خوشی کے عالم میں میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ بابا ایک بہت بڑی خوشخبری ہے علامہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے تو میری بیٹی نے کہا کہ میری والدہ کو شفا مل چکی ہے میں نے کہا کیسے تو میری بیٹی نے کہا کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہم سو رہے تھے کہ میری والدہ اٹھ کر زور زور سے کہنے لگی کہ اٹھو میرے مولا سے خدا حافظی کرو اٹھو میرے مولا سے خدا حافظی کرو جب میری والدہ نے دیکھا کہ ہم اٹھنے میں دیر کر رہے ہیں تو وہ خود اٹھیں اور مولا کو دروازے تک چھوڑ کر آئیں جبکہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی جب میں بیدار ہوئی تو اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان کیا ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا تھا جو نہ زیادہ بوڑا تھا اور نہ زیادہ جوان عالم کے لباس میں ملبوس مجھ سے کہنے لگا کہ اٹھو تمہیں شفا مل چکی ہے میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں بیمار ہوں اٹھ نہیں سکتی تو انہوں نے ذرا سخت لہجے میں مجھ سے کہا کہ اٹھو تمہیں شفا مل چکی ہے ان کے حیبت اور جلال کو دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں شفا مل چکی ہے اس کے بعد تم نے دوا بھی استعمال نہیں کرنی ہے اور زیادہ رونا بھی نہیں ہے علامہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ توصل کے برکت سے الحمدللہ میری زوجہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور تندرست ہو گئی اور بیماری کے سارے آثار اس کے وجود سے ختم ہو گئے لہٰذا ہمیں آئمائی معصومین اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام سے توصل میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے یقیناً اگر مسلحت ہوگی تو ان کا خاص لطف اور ان کی خاص نظر ہمارے شامل حال ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ